اسلام علیکم ویورس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سارے دوست بلکل ٹھیک ہوں گے شرجیل شوقت آپ کی خدمت پر ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک بار پھر لے کے آئے ہیں جی رانہ موٹرز کے اوپر آپ کو پتہ رانہ موٹرز کے اوپر ہے ماشاءاللہ جب بھی آپ کو لے آئے کے آئے ہیں گاڑیاں بڑی اچھی اور صاف کنڈیشن کی ہوتی ہیں تو آج پھر ہم آپ کو لے کے آئے ہیں جی رانہ موٹرز کے اوپر لیکن آج جو سپیشل آپ کو چیز دکھانے لگے ہیں آج ہم آپ کو آلٹو کے بارے میں صرف بتائیں گے ہمارے پاس یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی اچھی خاصی تعداد یہاں پہ ان کے پاس گاڑیوں کی ہے لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آلٹو کے بارے میں بتائیں تو اگر تو آپ نے بھی دیکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے کیوں کہ اس طرح کی اور اچھی اچھی ویڈیوز آت پک پہنچ دی رہیں گی تو آئیں آج شروع کرتے ہیں جی ہم آلٹو کے ساتھ آلٹو یہ دو ہزار اور چھ موڈل ہے جی یہ وائٹ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنڈیشن آپ کس کی دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ لک کس کی کیسی ہے آپ دیکھئے کہ جس کا فرنٹ ہے یہ یہ اس کی لائٹس ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ صاف حالت میں اس کے جو چھت ہے وہ جانون ہے اس کا جو بونٹ ہے ڈکی وہ بھی جانون ہے باقی یہ سائڈوں سے شاوڑ ہے نمبر پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو راولپنڈی کا نمبر لگا ہوا ہے جی اور باقی اگر آپ اس کی سائڈ آپ کو دکھاتے ہیں سائڈ سے آپ دیکھیں سائڈیں بلکل ٹھیک حالت میں ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ٹائر بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہیں کوئی پرابلم والی چیز ہمیں نظر یہاں پہ نہیں آئی جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی بہتر حالت میں آئی ہے اس کا اے سی بلکل ٹھیک ہے جی اور اس کا جو دیفنیٹلی یہ مینویل ہے باقی اس میں ڈیش بورڈ اگر آپ اس کا دیکھیں تو بلکل صاف حالت میں ہیں میٹس اچھی کنڈیشن کے پڑے ہیں سیٹس بلکل ٹھیک ہیں جی سیٹس کے اگر آپ بات کریں تو بلکل ٹھیک حالت میں ہیں بیک روم اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں بیک روم بھی اس کا بلکل ٹھیک ہے اور اگر چھت آپ کو دکھائیں جی چھت بھی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے مطلب یہ گاڑی انٹیریئر وائز بھی بلکل اچھی حالت میں ہے کوئی مسئلے والی بات بلکل بھی نظر نہیں آئی ہم آپ کو اس کا بیک دکھاتے ہیں جی اس کا جو ٹرنک ہے ٹرنک بلکل آپ کو دکھاتے ہیں جی ٹرنک آپ کے نظر مارے بلکل ماشاءاللہ صاف حالت میں ہے جی اس کی ڈکی میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے باقی اس کا جو سائیڈیں ہیں وہ شاورد ہیں چلیں اس کا ٹرنک چیک کرتے ہیں ٹرنک کی کیا کنڈیشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھے والے سپیکرز اس میں انسٹال کیے گئے ہوئے ہیں اور اس کی جو ٹرنک کی سیلز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک آلت میں ہیں بلکل اس کی سپنی بھی بلکل ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی سپنی بھی اس کی بلکل یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے آج آپ کو اس کا دکھاتے ہیں جی انجن کے انجن وائز یہ گاڑی کیسی ہے ٹرنک کی بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ اس کا انجن دیکھیں ماشاءاللہ انجن بڑی ہی اچھی حالت میں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس کے کوپے چیک کریں آپ کوپے بلکل ٹھیک حالت میں ہے اس کی آپ بات کریں بیٹری کی تو بیٹری بھی بلکل ٹھیک حالت میں ہے اس کا جو یہاں پہ چیسی بسکٹ لگا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں جی چیسی بسکٹی سے کہتے ہیں یہ بلکل اپنی ٹھیک حالت میں ہے اس کی فرنٹ پٹی جسے فرنٹ گریل بھی کہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں فرنٹ پٹی اس کی بلکل ٹھیک ہے کہیں سے آپ کو لیکیج نظر نہیں آئے گا اس کو کہیں سے بھی انجن کا تو میں نے جیسے پہلے بتا جی رانہ موٹرس کے اوپر ماشاءاللہ گاڑیاں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں حالت کی اس کا بونٹ کے آپ سیلز چیک کریں بونٹ کی سیلز بلکل ٹھیک ہیں کوئی پرابلم والی بات بلکل بھی نظر نہیں آئے گی مطلب ہر لحاظ سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے تو ویگرز ہم نے گاڑی آپ کو دکھائی ہے اندر سے بھی باہر سے بھی ہر لحاظ سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے جو گاڑی ہم نے دکھائی ہے آپ کو اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو جو پرائز یہاں پر ڈیمانڈ کی جاری ہے سات لاکھ اور پچیس ہزار پر ڈیمانڈ کی جاری ہے گاڑی میں نے آپ کو دکھائی ہے اندر سے بھی باہر سے بھی بہت ہی صاف آلت میں ہے بلکل اچھی آلت میں گاڑی ہے کوئی مسئلے والی بات بلکل بھی نہیں ہے باقی اگر آپ رانہ موٹرز کے اوپر آتے ہیں یہ نمبرز سکرین کے اوپر ان کے چل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فون کر کے انشاءاللہ گاڑی جو ہے آپ کو وہ بھی ڈسکاؤنٹ تھوڑی بہت ہو جائے گی اس میں پرائزز آپ ڈاؤن ہو جائیں گی آج آپ کو دوسری گاڑی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آلٹو ہے یہ دوہزار اور گیارہ موڈل ہے گری کلر ہے اس کا یہ نمبر پلیٹ اس کی جو ریجسٹریشن ہے آگے آجا بھائی تھوڑا سا سامنے آجائیں اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریجسٹریشن ہے لاہور کی دوہزار گیارہ کا یہ موڈل ہے جناب اس کی آپ کو سائیڈیں دکھا دیتے ہیں اس کی سائیڈ لوک آپ چیک کریں کہ سائیڈیں بلکل ٹھیک حالت میں ہیں اس کے ٹائر اس کے اگر بات کریں تو ٹائرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوئر ریمن لگے ہوئے اس کے بھی اور ٹائر کی کنڈیشن آپ دیکھیں بہت اچھی حالت میں ہیں ماشاءاللہ ٹائرز بھی بلکل ٹھیک ہیں اور باہر سے بھی ٹھیک ہیں اس کا بھی جو چھت ہے بلکل جینئن ہے اور اس کی جو ڈکی وہ بھی بلکل جینئن ہے اس کا جو بونٹ ہے وہ بھی جینئن ہے سائیڈوں سے تھوڑی بہت شاورڈ ہے تو وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے باقی اس کی بیگ آپ چیک کریں بلکل ٹھیک حالت میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی اس کا انٹیریئر آج ہے آپ کو چیک کراتے ہیں جی اس کا انٹیریئر تو دیکھیں جی ویورز دروازے کے سیلز آپ چیک کریں یہ دروازے کے سیلز آپ کے سامنے ہیں کوئی بھی مسئلے والی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی اور اس کا جو انٹیریئر ہے دروازے کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے جی بلکل اچھی حالت میں دروازے کا انٹیریئر بھی ہے ڈیش بورڈ اگر آپ کو دکھائیں ڈیش بورڈ تو آپ دیکھیں جی بلکل ٹھیک حالت میں ہے اے سیز کا چلد ہے جی اور جو گئر ٹرانسیشن ہے اس کی گئر ٹرانسیشن میانوال ہے سٹیرنگ بلکل اچھی حالت میں ہے میٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جی پڑے ہوئے ہیں اور باقی جو سیٹس دکھائیں آپ کو چیک کریں جی سیٹس بھی ان کے جو پوشش ہے بلکل پوشش ہے اچھی حالت کی پوشش ہے بیک سیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سیٹس بھی بلکل ٹھیک حالت میں ہیں کوئی بھی آپ کو کہیں سیٹس خراب نظر نہیں آئیں گی چھت بھی آپ دیکھ رہے ہیں جی چھت بھی بلکل اچھی حالت میں آئی اویلیبل ہے چھت بھی آرے بیورز آپ کو اس کا دکھاتے ہیں ہم لوگ انجن اور اس کا ٹرانک آپ کو چیک کراتے ہیں جی ٹرانک کی کیا حالت ہے اور انجن کی کیا کنڈیشن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کا انجن جو ہے ماشاءاللہ سیلز اس کی بلکل ٹھیک ہے کہیں سے کوئی پرابلم والی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کا جو ٹرانک آپ کو چیک کروائیں جی ٹرانک بھی آپ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ ساف حالت میں ہے سپیکرز لگے ہوئے اس کی اچھے والے سپیکرز ہیں اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹرانک ہے وہ بھی بالکل ہے بیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو سٹپنی بھی پڑی ہے جی سٹپنی کے حالت بڑی اچھی ہے جیک پڑا ہوئے راڈ پڑے ہوئے ہیں اس کی ساری سیسریز ہیں اس کا جو ملکل حالت ہے بلکل اچھی حالت میں ہے کوئی مسئلی بات نہیں ہے چلیں آپ کو اس کا انجن چیک کروائیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کا انجن انجن ماشاءاللہ بہت ہی ساف حالت میں ہے یہ بلکل کوپے دیکھیں کہیں سے رسٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی بھی کوپے کے اوپر یہ والا سیکنڈ کوپہ بھی ہے چیسی بسکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جی بلکل اصلی حالت میں ہے باقی انجن آپ بلکل احتیاط کے ساتھ بھی دیکھیں تو آپ کو کہیں سے لیکج نظر نہیں آئے گی ماشاءاللہ بیٹری بلکل صاف حالت کے اچھی ہے اور اس کا فرنٹ گریل جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سٹیکر بھی لگا ہوئے یعنی کہیں سے کچھ ڈیمیج والی بات بلکل بھی نہیں ہے یعنی انجن وائز بھی یہ بلکل صحیح حالت میں ہے باقی اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں سے اس کی جو بونٹ ہے بونٹ کی سیلز آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات بلکل بھی آپ کو نظر نہیں آئے یہ تو انشاءاللہ گاڑی ہر لحاظ سے یہ بہت اچھی حالت میں ہے انٹیریئر ایکسٹیریئر ہم نے آپ کو سارا کچھ دکھایا ہے اب بات آجاتے ہیں جی پرائز کی تو چلیں آپ کو پرائزز کی پرائز ہم نے آپ کو دکھائی ہے جی آلٹو گیارہ مادل ہے اور ماشاءاللہ حالت میں نے آپ کو ساری چیک کر پائی ہے اندر سے بھی باہر سے بھی انٹیریئر ایکسٹیریئر سارا بڑا اچھا ہے جو اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے رانہ موٹرز کے اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی یہ نو لاکھ اور پچیس ہزار اور پرائزز میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں وہ تھوڑی بہت نگوشیابل ہوتی ہیں آپ ڈاؤن ان میں پوشیبل ہوتا ہے تو آپ ان کو کانٹیٹ کر سکتے ہیں ان کے نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ آ سکتے ہیں یا ویسے یہاں پہ آنا چاہے تو آپ کو لوکیشن ہم نے پہلے ان کی بتائی ہوئی ہے کہ رانہ موٹرز اگر آپ آتے ہیں گوجہاں والا میں پنڈی بائی پاس ہے راہ والی کی طرف تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ یہ ملے گا رانہ موٹرز کے بورڈ لگے ہوئے یہاں پہ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ گاڑی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور آلٹو ہے آجے آپ کو دکھاتے ہیں کورنسی آلٹو ہمارے پاس پڑی ہے ہمارے پاس ایک اور آلٹو یہاں پہ کھڑی ہے یہ بھی سیم کلری آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ اور اس کا جو موڈل ہے یہ نو بٹا آٹھ ہے آپ آگے آجے ہم بھائی دکھائیں آگے اس کا فرنٹ دکھائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لائٹس ہیں اس کی لائٹس اگر آپ دیکھیں بلکل ٹھیک اور صاف آلت میں ہے اس کا جو بمپر آپ چیک کریں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے جو ریجسٹریشن ہے لاہور کی اس کی ریجسٹریشن ہے یہ نو کی موڈل ہے لیکن دس کا اس کا نمبر لگا ہے اس کے بھی لائٹس لگے ہیں ماشاءاللہ اس تینوں آپ کو گاڑیوں کو جو لائٹس ہی ہم دیں گے انشاءاللہ دیکھیں آپ حالت اس کی سائیڈ سے سائیڈ لک اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹھیک حالت میں ہے کہیں سے کوئی مسئلے والی بات بلکل نہیں اگر آپ کو بیک اس کی چیک کرائیں آپ بیک اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیک بھی صاف شتری حالت میں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کئی سکرچیز نظر نہیں آئیں گے آپ کو تھوڑے بہت بھی کئی سکرچیز نظر نہیں آئیں گے لہٰذا یہ مطلب گاڑی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر محار سے ماشاءاللہ صاف شتری حالت میں گاڑی ملے گی چلے آپ کچھ کے انٹیئر دکھا دیتے ہیں انٹیئر کی کیا حالت ہے دیکھیں ماشاءاللہ دروازہ اس کی سیلز چک کریں بہت شاف حالت میں گاڑی اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں دروازہ کا انٹیئر بھی آپ دیکھیں بلکل پوفیکٹ شائن مار رہا جی اور اگر آپ اس کے ایسی کی بات کریں ایسی بلکل چیلڈ ہے اس کا ڈیش بورڈ ٹھیک ہے اور باقی اس کا انٹیئر اوول رہے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹ وغیرہ پڑے ہیں گیٹ ٹرانسپیشن اس کی میانوال ہے اور سیٹس کی اگر بات کروں میں تو اس کی ڈرائیور سیٹ ہے اس کے اوپر مجھے تھوڑا ٹیر لگ رہی ہے اور باقی انشاءاللہ یہ گاڑی کوئی مسئلہ والی بات نہیں اگر چھت کی بات کریں آپ ماشاءاللہ بیک روم اس کا چیک کر سکتے ہیں آپ ہر لحاظ سے گاڑی بلکل فٹ ہے چلی آپ اس کو ٹرنک دکھاتے ہیں اس کے ٹرنک کی کیا کنڈیشن ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ٹرنک اس کا ہے باہر سطر میں پہلے ہی بتا رہی ہے بلکل ٹھیک ہے سینز آپ اس کے ماشاءاللہ اگر چیک کرتے ہیں تو بلکل سینز میں بلکل ٹھیک حالت میں ہے ہائیڈرولیک اس میں ہے اس کا ٹرنک ہے اچھے سپیکرز لگے ہوئے سینجی کیٹ ایکٹیو چل رہی ہے بلکل فٹ حالت میں اچھے خاصی اس میں ہے بلکل اور یہاں سے بھی بیک روم اس کا چیک کریں بلکل صاف آلت میں ہے یہ نہیں کوئی مسئلہ بات اس میں نہیں رہے گی رانہ موٹرز کی خوبصورتی یہی ہے کہ رانہ موٹرز کے اوپر گاڑی جو بھی ملے گی بلکل ریڈی کر اچھی طرح صاف کر رکھتے آئیں گے سپیش اگر آپ انجن دیکھیں کہیں سے لیکی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ خوش پھڑی ہوئی بلکل چیز کوئی بھی اگر تھوڑی بہت بھی لیکج ہوتی ہے تو پتہ چل جا رہا ہے انجن میں مسئلہ ہے باقی چیسی بسکٹ آپ دیکھیں بلکل ساف حالت می اور اریجنل ہے باقی فرنٹ پٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پروبلم والی بات نہیں نون اکسیڈنٹل مسئلہ نہیں ہے جی بونٹ بھی آپ دیکھ سکتے بونٹ بلکل اپنی اریجنل حالت میں کہیں کوئی مسئلے والی بات آپ نظر نہیں آگی سکتے بلکل بات بلکل نہیں لگ باقی آپ اس کی پرائز بتاتے ہیں جی نو پٹا دس آلٹو ہم نے دیکھائی ہے اس کی انٹیریر ایکسٹیریر ہر لحاظ سے گاڑی ساف ہے ایسی بلکل فٹ ہے پاور ہر لحاظ اچھی ہے جو اس کی ڈیمانڈ رانہ موٹرز کے اوپر ڈیمانڈ کی جاری ہے جی رانہ موٹرز کے اوپر آٹھ لاکھ اور پچیس ہزار پہ اگر چیز بری بھی لگتی ہے تو ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ یہ چیز آپ نے کی ہے ہمیں بڑے حوصل